بیہار میں ان دنوں آگ لگنے کی گھٹنائے لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں اب ایسے میں ایک ہی امید رہتی ہے فائر برگیڈ لیکن جب فائر برگیڈ ہی کہیں اور امید لیے تاک رہی ہو تو آخر کیا ہو سکتا ہے ذرا یہ ریپورٹ دیکھیں آپ یہ ہے پونیا کا دمکل ویبھاگ جس کے ذمہ آگ کی گھٹناؤں پر قابو پانا ہے لیکن جب یہاں کہی حالات خود قابو میں نہیں ہوں تو کہیں اور کے حالات کیسے قابو میں ہوں گے ایک چھوٹی گاری ہے دو ہزار لیٹر کی جو کی وہ ادھوری گاری ہے پوراں روپ سے اس پر بشواس کر کے ہم کام نہیں کر سکتے ہیں ٹیمپو ایکسل کی گاری ہے اس لیے کوئی بھی سمان اس میں لگاتے ہیں دوسرا جب تک اس میں کچھ سوچتے ہیں تب تک کچھ ٹیکنیکل اس میں پروبلم آ جاتی ہے اس لیے وہ ہمارے بشواس کے لائکو گاری نہیں ہے پھر بھی کسی طرح سے ہم اپنے کھیچ رہے ہیں ہم اسے چلا رہے ہیں کل ملا کر کے ہمیں چار گاری چاہیے اس کے لیے ہمیں کرمچاری بھی چاہیے کرمچاری کا یہ اسثیتی ہے کہ ہم گری رچھک پر پورن روپ سے نربھر ہیں لیکن گری رچھک کا بھی ایک بنا ہوا ہے کہ تین مہینے تک اسے دھائی سے تین مہینے تک ہی کمان کرتا ہے کام کرتا ہے اس کے بعد کمان چینج ہو جاتا ہے آدمی چینج ہو جاتا ہے اس اسثیتی میں جب تک ہم اسے پرسکشن دے کر کے تھوڑا بہت لائک بناتے ہیں تب تک دوسرا آ جاتا ہے گاریوں کے حالات بیدم ہیں اور کام کرنے والے کرمچاری کم بائیس کی جگہ صرف تین اسثائی کرمچاری ہیں لیکن بات یہ نہیں رکھتی ڈمکل گاری سمیہ پر کیوں نہیں پہنچتی اب اس کے کارن سنیے کرمن کر کے رکھ لیا ہے آج شامانالہ میں آگ لگ جائے تو فائی بگٹ کی طریقہ سے آگا لوگ دکان لگا لیا ہے روٹ پر اتھکرمن کر لیا ہے روٹ کا تو سب سے بہت دوسری تو جنتا ہے تار سے جکرا ہوا ہے سنکرن راستہ ہے اس کے چلتے بہت پریشانی ہوتی ہیں ایک طرف بیہار میں آگ لگنے کی گھٹنا ہے تو دوسری طرف پریشانیوں میں دل جلاتا دمکل بیبھاگ ماملہ گمبھیر ہے آلہ دھکاریوں تک بات پہنچائے گئی تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے آشواسن دیا بڑی حیرانی کی بات ہے جو بات ہمیں دیکھتی ہے جنتا پر بھیگتی ہے وہ سمیں رہتے ادھکاریوں کو کیوں نہیں سوشتی راجش کمار سہارا سمیں پورنیا